بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے نئے ویڈیو نوٹ کے ساتھ محمد عباس جیٹ آپ کے ساتھ ہوں ویڈیو کو پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں آج ہم دیکھیں گے کیا یہ مناسب وقت ہے کیا ہم اس وقت میں مارکٹ میں اپنا پیسہ ڈال سکتے ہیں یا ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کل کی مارکٹ پر یہ نظر ڈالی ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کو ٹرینڈ کلیر ہو جائے کہ مارکٹ میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اور کس طرح کا چل رہا ہے کل مارکٹ پوزٹیو رہی اس نے تقیبہ 55 پائنٹ کا چینج لیا اور پوزٹیو سائن پر بند ہوئی جب مارکٹ اوپن ہوئی اس کے بعد اس نے فرس پوزٹیو لیا اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈپ لیا اور ڈپ لینے کے بعد یہ دوبارہ ریکاور کیا اس نے اپنے آپ کو اور ریکاور کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر ڈپ کی طرف گئی لیکن اینڈ میں الحمدللہ مارکٹ جو انسی ہے وہ پوزٹیو کی طرف جا کے اور تقریبا پوزٹیو پر بند ہوئی جو اس کی انیشل اوپننگ تھی اس سے اوپر مارکٹ تقریبا پچپن پوائنٹ اوپر بند ہوئی کمپنیز میں مکس رو جان رہا کچھ کمپنیز اوپر لوگ لگائے کچھ ابھی بھی نیگٹیو تھی جن میں ٹی آر جی نیگٹیو ہیں ہی سکول نیگٹیو رہی آپ کی جبکہ فوڈ آئیٹمز کی جتنی کمپنیز ہیں وہ پلس رہی اور آپ کے ریفائنر سیکشن جو انسا وہ پلس رہا اس کے ساتھ کہ مارکٹ نے کس طرح بھی یہ کیا اور آگے مارکٹ میں ہم کیا چیز خرید دیں کیا خرید دیں یا بیچیں یا انتظار کریں اس چیز پہ ہم لوگ بات کر رہے تھے مارکٹ جب گر رہی تھی مسلسل یہاں سے دیکھیں نیچے آ رہی تھی تو جب اس پوائنٹ پہ آئی تھی تب ہی آپ کو تھوڑا سا حوصلہ دیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ جیسے کہ کل کی ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا میں نکاتا ہے کہ مارکٹ پوزٹیو نوٹ پہ بند ہوگی تو مارکٹ نے اپنا ریٹرل لیا اور مارکٹ جو انسی وہ پوزٹیو نوٹ پہ آکے بند ہوئی ایک وقت میں مارکٹ تقریبا اس نے جو لو لگایا 38568 کا لگایا لیکن وہاں پہ مارکٹ رکھی نہیں بلکہ جب مارکٹ بند ہوتی ہے تو آپ کے پریویس سے اوپر آکے بند ہوتی ہے تقریبا 55 پوائنٹ اس نے مارکٹ میں جو کینڈل بن رہی ہے ڈوڈی ٹائپ کینڈل بن رہی ہے آج کی مارکٹ اگلے جو انسی ہے سٹیم کو ڈیفائن کرے گی کہ مارکٹ کی سائٹ پہ جا رہی ہے لیکن جو حالات لگ رہے ہیں اس کے مطابق جو مارکٹ ہے اس میں اب ریکوری پوری ہو چکی ہے اور مارکٹ کا یہاں سے ریورس بنتا ہے کہ مارکٹ یہاں سے ریورس آ سکتی ہے کچھ ایسس اب یہ اور کرنا ہے ہم نے کہ مارکٹ میں ہم نے کس چیز میں بائی کرنا ہے اور کس چیز کو ابھی ہولڈ رکھنا ہے ابھی جو ان سے یہ سیکٹرز بہت نیچے ہیں ان میں ریفائنری سیکٹر ہے آپ کا آٹو سیکٹر ہے اور اس کے علاوہ یہ دو سیکٹرز ہیں جو بہت نیچے آئے ہوئے ہیں ان دونوں سیکٹرز میں آپ اپنی پوزیشنز کو لینا شروع کر سکتے ہیں آپ اپنی پوزیشنز لیں ریفائنری میں تو میں آپ کو پیشہ دو دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریفائنریز میں آئیں ریفائنری بہت نیچے آئے ہوئے ہیں ریفائنریز میں اپنی پوزیشن لیں فنڈامنٹلی بھی ریفائنری مضبوط ہے کہیں نہیں جاتی آٹو بھی بہت مضبوط ہے آٹو بھی کوئی پروبلم نہیں آٹو میں بھی اپنی پوزیشن لینی شروع کریں اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجیز آل ٹائم گوڑ لگ رہی ہیں ٹیکنالوجیز میں بھی اپنی پوزیشن لیں اور اب یہ جو پوائنٹ ہے پہلا 49127 جس پہ مارکٹ سے تقریبا سٹینڈ کر رہی ہے اس کے بعد یہ جو نیچے پرپل لائن آپ کو نظر آ رہی اس کو اپنے سٹوپ لوس بنائیں پہلا سٹوپ لوس اس کو بنائیں اور فائنل سٹوپ لوس یہ آپ کے نیچے ریٹ لائن نظر آ رہی ہے اس کو بنائیں جو کہ 38400 کا ہے تو پہلا سٹوپ لوس اس کو بنائیں اور دوسرا سٹوپ لوس اس کو بنائیں اور اپنی پوزیشن کو لینا شروع کریں میں مارکٹ کے ساتھ بہت پوزیٹیو ہوں انشاءاللہ مارکٹ یہاں سے ریباؤنڈ کر کے اور اپنے نیو ہائی کی طرف جائے گی اللہ تعالی آپ کا حمین اصیر ہو اللہ تعالی آپ کو بہترین ٹریٹ کا موقع دے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا